بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرصہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہے کہ سعودی ریبیا انٹرنیسٹ فلائٹ یعنی کہ فغانستان کے رستے چاہے بہرین کے رستے چاہے امان کے رستے چاہے ملیشیا وغیرہ کہ بہت سے کنٹریز کے نامگرہ لیے جا رکھی ہیں اچھا کچھ بھائی میں نے اس کے مطلق پہلے ویڈیو شیئر کی ہیں بہت سے بھائیوں نے مجھے ٹوکا سا بھائی اس چیز کو لے کر کہ تم کو پتہ نہیں ہے بھائی تم ایسے بول رہے ہو ہم آئے ہیں خود سے تو ہر بندے سے میں نے یہ کویسچن وہ نیچے کمیٹ میں کیا تھا کہ بھائی مجھے اپنا وارس اپ نمبر دو میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تو کسی بندہ نے مجھے نمبر نہیں دیا تھا کہ یہ بندہ ہم سے رابطہ کیوں کرے گا اگر بھائی تم آئے ہو لیگل طریقے سے آئے ہو تو کسی چیز کا خوف ہے نمبر دو میں آپ سے رابطہ کروں گا انفرمیشن لوں گا کسی بندہ نے بہرحال مجھے نمبر نہیں دیا تھا ابھی آج کی لیٹس انفرمیشن یہ آ رکھی ہے کہ بہرین کے رستے سعودی ریبیا میں انٹری کے متعلق تمام تر غیر ملکیوں کے اوپر مزید سختی کر دی گئی ہے یہ میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر وہ نیوز چلا کر آپ کو میں دکھا بھی رکھا ہوں کچھ بندے بھائی بولتے ہیں تم کو پتہ نہیں ہے تو آپ بھائی یہ نیوز پڑ بھی سکتے ہیں جو میں بھی آپ کو یہاں پر چلا کر دکھا رکھا ہوں سب سے پہلے اگر امان کی بات کریں امان نے بھائی آج سے کافی دیر پہلے ہی امان کے رستے بھی سعودی ریبیا میں انٹری ہو رہی تھی لیکن امان نے پاکستان اور لیڈیا کی جب فلائٹ بند کی ہے اس کے بعد امان سے انٹری بند ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پر آئیں گے بندے تو بھائی سعودی ریبیا میں آئیں گے رہی بات افغانستان اور بہرین کی تو بہرین نے بھائی اس کے متعلق یہ اعلان کر دیا ہے بہرین نے تو کوئی یعنی کہ اعلان نہیں کیا بہرین میں آپ آ سکتے ہیں وائے کے ٹکر لے کر یعنی کہ بہرین میں اترین کا سٹے ہے اس کے بعد میں سعودی ریبیا میں انٹر ہونا چاہتا ہوں آپ کو چودہ دن کا کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا دو دفعہ آپ کو پی سی اٹس وغیرہ وہاں پر آپ کا کروانا ہوگا یعنی کہ بہرین میں پاکستان میں آپ اعلانات سے کروا کے آئیں گے اور اس کے بعد آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں بہرین کا زمینی رستہ بھی کھول دیا گیا ہے یعنی کہ دمام والے ایریے سے جو بریج ہے اس کے ثروب بھی آپ آ سکتے ہیں آپ کو بھائی آپ کا کرایا وغیرہ بس سکتا ہے فلائٹس کی نسبت اگر آپ زمینی رستہ اختیار کریں تو ابھی بھائی نئے کمانین یہ مطارف کروا دیا گیا ہے تمام طرح سعودی اور ان کی بیگمار یعنی کہ سعودی ریبیا سے سعودی ریبیا میں سفر کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر یہ پبندی لاغون نہیں ہوں گی وہ تمام طرح غیر ملکی جو بہرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بہرین میں آنا چاہتے ہیں سعودی ریبیا کے لیے وہ بھائی ان کے لیے ہے کہ ابھی آپ جب سعودی ریبیا میں انٹر ہوں گے تو آپ کو یہاں پر بھی 72 بہتر ہورس کا یعنی کہ بہتر گینٹے کا آپ کو یہاں پر بھی کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا اور آپ کا پی سی اٹیسٹ یعنی کہ اس ویرس کا ٹیسٹ یہاں پر بھی کیا جائے گا سعودی ریبیا میں اس کے بعد ہی آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکیں گے یہ ایک نئی بھائی پبندی لگا دی گئی ہے نئے قوانی متعرف کروا دیے گئے ہیں ان تمام بندوں کے لیے جو بہرین وغیرہ سے سعودی ریبیا میں انٹر ہونا چاہتے ہیں ابھی آپ بھائیوں کی مرضی ہے میں ابھی بھی آپ بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا تمام تر عامل حضرات اس چیز پر مت آئیے گا بھائی تمام تر فنی ویزا والے سہت والے شعبے سے تلق رکھنے والے اور سائے خاص وغیرہ گھار کی خادمائیں وغیرہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں بھائی عامل حضرات اس چیز کے یعنی کہ بہرین یا افرگانستان کے لیستے بھائی سعودی ریبیا میں مت آئیں کیوں آپ کا اچھا خاصا پیسہ بھی لگے گا اور اس کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے کیونکہ آپ عامل ہیں فنی ویزا والے ڈاکٹی کے شعبے والے یا میڈیکل شعبے والے بندے یا خادمائیں یا سائے خاص والے ان کو تو بھائی ہوتا ہے کہ یہ ان کی ضرورت ہے ان بندوں کو آنے دیا جائے تو عامل حضرات کو لے کر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور باقی اگر آپ کا کوئی کاروبار یہاں پر ہے یعنی کوئی شعب وغیرہ ہے یا اگر آپ بھائی سات آٹھ ہزار سیلری لیتے ہیں کسی مسئلہ یا کمپنی وغیرہ سے تو پھر آپ بھائی آپ پیسہ لگائیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ بھائی بارہ سو پندرہ سو سولہ سو سیلری ہے تو پھر یہ چار پانچ لاکھ روپی اتنا خرچ کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے آپ ویٹ کریں یہاں پر اپنی چھوٹی بڑھا لے کسی کو بول کر اس کے اوپر بھی تھوڑے پیسے لگیں گے اگر آپ کا اکامہ رینیو ہونے والا ہے تو اپنی کمپنی اپنے کفیل سے رابطہ کر کے اپنا اکامہ رینیو کروالے وہ بیسٹ آپ کے لیے اس سفر یعنی کہ اس بھائی گول چکر کے ثرو اگر آپ سعودیرے میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ بیسٹ رہے گا آپ اپنی چھوٹی بڑھا لیں